ایسے آپ لوگ ہوففولی سب کو شاندار جاندار مست اور ویست چل رہا ہوگا آپ کے لائف میں جھوٹ نہیں کہوں گا UPSC کے لحاظ سے کیول اور کیول ایک ہی لائن ایمپورٹنٹ ہے یہاں لیکن اگر آپ ڈینٹل پروفیشن یا پھر اس سے سمبندی تھے تو آپ کے لیے ایمپورٹنٹ ہوگا تو آئیے آغاز کرتے ہیں بہت شاندار طریقے سے کہ لڑکا ابھی ابھی نکلا ہے ٹویلتھ کلاس سے اور پتہ چلا کہ دینا پڑتا ہے گرو ایک ایگزام نیٹ کا اور تب آپ پہنچ پائیں گے کہاں ڈینٹل کالیج اور پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد جو ہے چار سال جو ہے مسکت کی پڑھا فرسٹ یئر کمپلیٹ کیا سیکنڈ یئر تھرڈ یئر فائنل یئر تک اور اس کے بعد جو ہے وہ پڑھ رہا ہے انٹرنشپ فائنل یئر میں فائنل یئر کے بعد اور اس کے بعد وہ بن جاتا ہے کیا تو لیجٹمیٹ ڈاکٹر سو لیڈیز این جنٹل میڈ نیا نیا بل آیا ہے ابھی ابھی ڈی سی نیشنل ڈینٹل کمیشن بل جو یہ پراؤدھان کرتا ہے جو یہ پروویزن دیتا ہے کہ فائنل یئر کے بعد اب آپ کو دینا پڑھا ہے گرو ایک ایگزام جس کا نام ہے نیشنل ایگزٹ ٹیسٹ تو فائنل یئر کا سٹوینٹ دے گا یہ ایک ایگزام نیشنل ایگزٹ ٹیسٹ اور اس کے بعد وہ اپلائی کر پائے گا کس کے لیے تو آپ بتائیں گے لائسنس کے لیے لائسنس تب آپ کو ملے گا جب آپ اس ایگزام کو کوالیفائی کر پاتے ہیں ساتھ ہی اس ایگزام کے جو نمبر ہیں آپ کو پی جی میں انٹر کرنے کے لیے بھی ایمپورٹنٹ ہو سکتے ہیں دوستوں میتروں تو یہ دو چیزیں آپ کو کلیر تو ہو گئی ہوگی فیلحال یہاں ہم جانیں گے اس بار کہ کیا کچھ ہوتا ہے ڈی سی کیا کچھ ہوتا ہے نیٹ کیا کچھ ہوتا ہے آٹونوموس بوڈیز اور سمسیاں اور اس کا سمادھان تو کمنٹ باکس اوپن ہے دوستوں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں سجاؤ دے سکتے ہیں کیا کچھ آپ کی سماسیاں ہیں اور کیا کچھ اس کا سمادھان ہونا چاہیے تو لیڈیز اور جنٹلمن آئیے آگاز کرتے ہیں بہت شاندار طریقے سے کی ڈی سی جو بل لائے گیا اس میں نیٹ ایکزام لائے گیا ہے آخر اس کا کارن کیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے private dental colleges کھلے ہیں بہت سارے جو ہے وہ dental availability ہو گئی ہے dental doctor کی ساتھ ہی آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ foreign سے لوگ پڑھ کے آتے ہیں ہمارے دیس میں اور آپ دیکھیں گے کہ سبھی میں جو ہے وہ اس کا education کا جو standard ہے وہ الگ الگ ہے کسی کالج میں بہت اچھی پڑھائی تو کسی کالج میں تھوڑا کم تر پڑھائی ہوتی ہے سو اسے ہی ایک uniformity لانے کے لیے ایک level up لانے کے لیے ایک standard education لانے کے لیے لائے گیا کہ کچھ ایک exam کرائیں گے اور کچھ ایک bodies بنائیں گے جس سے جو ہے وہ ایک uniformity آئے dental sector میں سو لیڈیز اور جنٹرمن آپ کو یہ بات پتا چل گئی کہ uniformity کے لیے جو ہے وہ standard بنانے کے لیے جو ہے یا لائے گیا ہے نیا bill ڈی سی national dental commission bill 2020 ابھی ابھی یہ draft ہے ابھی پوری طرح finalize نہیں ہوا آئیے آنے والے دنوں میں definitely یہ finalize ہوگا اور آپ دیکھیں گے فلال آئیے 1948 میں چلتے ہیں 1948 کا سمیہ ہے آجادی کے just about ایک ساندار سنستہ بنتی ہے ہماری جس کا نام آپ جانتے ہیں ڈی سی آئی dental commission of india یہ 1948 کے بعد the dental act کے تحت اسے بنایا گیا تھا تو the dental act کے تحت جو ہے یہ سنستہ اب ڈی سی کے آنے کے بعد replace کر دی جائے گی یعنی کی وہ سنستہ جو dental profession اور college کو regulate کرتی ہے یہ ڈی سی آئی اب جو ہے وہ سماپت کر کے اسے replace کر کے ایک نیا جو ہے وہ ایک body بنائی جائے گی جس کا نام ہے ڈی سی so یہ جو commission ہے اس میں تیس سدس سے ہوں گے جو کہ appointed by the central government so central government جو ہے کے اندر سرکار وہ انہیں نیوکت کریں گی so ladies and gentlemen تیس سدس والی یہ جو ڈی سی ہے یہ کام کچھ اس طریقے سے کرے گی کہ سیکٹر ڈینتل سیکٹر کے لیے جو ہے framework بنائے گی اور اسی framework کے انترگرد گروہ کام کرنا ہے آپ کو ساتھی دھیان رکھیں کہ guidelines بھی یہی بنائے گی کس کے لیے تو private colleges کی جو fees hike ہو گئی ہے جو بہت زیادہ hike ہو گئی ہے اس کے لیے یہ بھی کرے گی بہت اچھا کام کرتی ہے obvious آپ کو پتہ ڈی سی آئی نے بہت شاندار کام کیا ہے تو private college کی جو وہ fees control کرنے کے لیے بھی یہ کام کرے گی so dimmed university کے لیے guidelines obviously یہی جاری کرے گی کون تو ڈی سی جو کی ابھی ڈی سی آئی کرتی ہے so ladies and gentlemen ڈی سی کے انترگرد چار bodies کا بھی پراہدان ہے provision ہے کیا ہے وہ چار bodies کیوں لائے جا رہی ہے دیکھتے ہیں یہ تو آپ کو clear ہے کہ u g and p g کا course ہوتا ہے تو اس میں سے آپ دیکھیں کہ یہ جو چار bodies رہیں گے اس میں سے دو body رہے گی for undergraduate and p g کے لیے یعنی کی کیا کیا بولیے بولیے post graduate yes تو two board ہوں گے dental institution کے لیے اور profession کے لیے یعنی کی یہ جو regulate کریں گے جو ویسے وہ جو final year internship کے بعد doctor بن جاتے ہیں license رہتا ہے سہروں میں گزبوں میں block میں جہاں بھی آپ job کرتے ہیں تو وہاں پاس اس کو regulate کرنے کے لیے دو board رہے گا جو کی کس کے لیے ہے بھائی ڈی سی کے لیے اور اگر آپ student ہے تو آپ کو regulate کرنے کے لیے یہاں پاس جو ہے وہ کون ہے autonomous bodies ہیں دو والی ادھر جو کی کس کو کر رہی ہے اپنی report دے رہی ہے ڈی سی کو دے گی ٹھیک یا کریں ابھی جو ہے ورڈ ڈی سی آئی کو جو دیتی ہے تو فیلال ڈی سی کے انترگتو یہ چار autonomous body ہے جی ہاں اتنی بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جیسا اس میں نام لکھا ہوا ہے کہ یو جی اور پی جی کے لیے ہے یہاں پاس تو پانچ سال کا کریکلم ہوتا ہے آپ کو پتا ہے تو گروہ یہ decide کون کرے گا کیا کچھ پڑھانا ہے کچھ اب ڈیشن ہو رہا ہے جیسے کہ روبوٹک جیسی کوئی نئی فیلڈ آگئی اور اس کو ہمیں اپنا آنا ہے یعنی کہ آپ جو ہے کہاں بیٹھ رہیں گے آپ بیٹھے رہیں گے سمجھ لیجئے ڈسٹرکٹ میں جلے میں بیٹھے رہیں گے اور آپ کو کام کرنا ہے روبوٹکس کے تھو کہاں تو آپ کو کام کرنا ہے کسی قصبے بلوک میں تو اب جو ہے آپ کیا کریں گے یہاں سے بیٹھے بیٹھے جو ہے آپ کام کام کر لیں گے کہاں ڈسٹرکٹ سے روبوٹک جیسی فیلڈ سے تو اگر آپ کو ایسا کچھ کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے نیا کورس ایڈ کرنا پڑے گا کہاں ڈینٹل فیلڈ میں تو اس کو اس کا بھی کام کس نے کرنا ہے بھی یا یہ جو اس کے انترگت آٹونوز باڈیز اور ہی نا اسے ہی کرنا ہے اس کے انترگت کام ٹھیک ہے تو کوئی دکت کوئی پریسانی رسنا نیبو پانی ٹھیک سنا آپ نے تو ایسے چیز جو ایڈ ہوتی ہے ڈینٹل فیلڈ میں اور کورس میں اگر ایڈ کرنا ہے اور جس سے obviously public collab ہونا چاہیے اس چیز سے تو اس کو updation کا کام کون کرتا ہے یہی UGPG کی باڈی so ladies and gentlemen دوستو بھائیو مطروں ڈینٹل ایڈوائزری کاؤنسل کر کے ایک نئی سنس تھا بنے گی اس بل یہ پراؤدھان کرتا ہے جس میں اسٹیٹ اور یوٹی آنے کی سنگ ساسیت پردیش union territories سے member ہوں گے ڈینٹل ایڈوائزری کاؤنسل میں ہے یہ بل یہ پراؤدھان کرتا ہے کہ جو ڈینٹل ایڈوائزری کاؤنسل ہوگی یہ ڈینٹل ایڈوکیشن یا پھر کہیں training جو بہت جردار ہوتی ہے اور ساتھ ہی research جو کی اپنے آپ میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو مطلب ہوتا ہے زیادہ نہیں تو یہ جو ہوتا ہے training and research اس میں اگر کچھ سجھاؤ دینا ہے اگر آپ کو کچھ بہت اچھا لے کے آ رہے ہیں آپ کچھ ایسا کی مطلب جو کرانتی لادے پوری ڈینٹل فیلڈ میں تو اس کے لئے جو advise only for advisory ہے نا یا پس دھیان دیجئے گا focus واہ کیجئے گا تنک کی صلاحکاری only یہ advise دے گی اگر اس سے کچھ related کچھ بہت اچھا نکل کے آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ add کرنا چاہیے تو یہ advisory دے گی ٹھیک ہے صحیح ہے کوئی دکت یہاں تک تو hopefully سب کچھ یہاں ہوگا ایک ساندار بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ سوچنا چاہ رہے ہیں آپ کھولنا چاہ رہے ہیں کسی ایک نئے college کو dental کے یا پھر آپ کو سوچ رہے ہیں کہ کچھ ساندار جاندار اس پرکار کا جو ہے ہم course لے کے آئیں گے کہ ایک دم دھماکہ کر دیں گے بھائی یا ساکہ ایک دم dental کا اس پرکار کا course لے کے آئیں گے کہ dental students جو وہ ایک دم تیار ہو جا رہے ہیں fit and fast تو آپ کو پوچھنا پڑے گا کسے dental assessment and rating board سے تو کسی college کے لیے open کرنے کے لیے اور آپ کو کرنا اگر کیا نیا course تو یہ آپ کے لیے helpful رہے گا dental assessment and rating board so ladies and gentlemen سمجھ سے آپ کو پتا ہے کچھ باتیں تو میں بتا ہی دوں گا لیکن اس سے آگے جانے سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ ایک board ہے dental assessment board rating board آپ نے دیکھا کہ کس پرکار سے advisory council بنے گی آپ نے دیکھا کہ کس پرکار سے ڈی سی کے انترگت چار autonomous bodies بنے گی یعنی کہ آپ نے تین bodies اور ایک ڈی سی کو ملا کے چار bodies کا formation ہونا ہے ساتھ ہی نیٹ کا ایک exam ہونا ہے national exit test جس کو بولتے ہیں next بھی بولا جاتا ہے کئی بار so سمجھ سے دیکھیں کچھ کہ WHO بولتا ہے کہ ایک ڈینٹیسٹ ہونا چاہیے تین ہجار کی population میں اور انڈیا کو میں آپ دیکھیں گے تو لگ بھگ یہ جو ہے نا position ہم پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے کوئی دکت ہوتا کہ IBDS سے لگ بھگ ہر سال چھبیس سہار نکلتے ہیں پی جی سے لگ بھگ سات ہزار نکلتے ہیں کون students اب ہوتا یہ ہے کہ دو لاکھ جو ہے ڈینٹل پروفیشن کا ایکسس پروڈکشن ہو رہا ہے اتپادن ہو رہا ہے اتپادن دا پروڈکشن is not a good word so یہاں پاس availability ہے آپ دیکھیں کہ دو لاکھ کی availability ہے obviously یہ پہنچ چکا ہے لیکن اب ہو کیا رہا ہے کہ ہمارا دیش لگ بھگ 140 کرون کی جنتہ پہنچ چکی ہے لیکن ہوتا کیا اس انڈیا میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں colleges کھلے ہوئے ہیں آپ مان لیجے یہاں یہاں ہر جگہ جو colleges کھلے ہوئے ہیں لیکن اب ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ colleges تو بہت صحیح کھلے ہیں production بھی صحیح ہو رہا ہے availability بھی صحیح جا رہی ہے ہم پہنچ چکے ہیں وہاں جہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے لیکن ہوگا کیا کہ اگر کہیں سہر ہے تو وہاں پاس ہی یہ جو professionals ہیں یہ جو ہے وہ اکھٹے ہو رہے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ آپ مان لیجے ڈلی ڈلی کے اگل بگل ہی اکھٹے ہوں گے کوئی گاؤں میں نہیں جائے گا پھر ہم مومبائی اسی پرکار سے آپ کا ہے بھونشور اسی پرکار سے آپ کا ہے بھوپال اسی پرکار سے کہیں آپ اندور یا پھر آپ کا ہے کہاں کھرل تو یہ جو ہے شہروں میں ہی جو ہے وہ mushrooming ہوتی ہے سروادی کوئی جو ہے وہ گاؤں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے گاؤں میں جائے گا ابھی کیوں کیونکہ وہاں پاس جو ہے وہ infrastructure موجود نہیں ہے خیر ابھی ہم سمسیہ کے اوپر بات کر رہے ہیں تو پرابلم کیا ہے mushrooming in سہر یعنی کہ mushrooming in cities وہاں پاس جو ہے وہ جیادہ سیادہ اکھٹا ہوتے ہیں شہروں میں جیادہ سیادہ اکھٹر ہو رہے ہیں کون جو اتنا سارا جو access production ہو رہا ہے تو equal distribution نہیں ہو پا رہا ایک ورڈ ہے بہت شاندار ورڈ ہے کہ equal distribution نہیں ہو پا رہا ہونا کیا چاہیے کہ یہ جو اکھٹے ہو رہے ہیں ایک جگہ پہ بہت زیادہ dentist مال لیجے یہاں ممبئی والا area یہاں ہونا چاہیے کہ distribute ہو block میں جائیں ساتھ ہی گاؤں میں جائیں ساتھ ہی کسی remote areas میں جائیں تب یہ جو ہے نا یہ جو access production ہو رہا ہے equal distribution اگر ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت تکرانتی کاری پریورتن آ جائے گا اپنے آپ میں ایک revolutionary changes آ جائیں گے تو یہ نہیں ہو رہا ہے کہاں کیوں نہیں ہو پا رہا ہے مشروoming ہو جاری ہے سہروں میں کاران کیا ہے مشروoming شہر میں ہونے کا کاران یہ ہے کہ obviously یہ کافی زیادہ equipments مہنگے ہوتے ہیں جو materials ہوتا ہے وہ کافی زیادہ مہنگا ہوتا ہے تو یہ جو ہے obviously گاؤں والے provide نہیں کر پائیں گے اتنی زیادہ جو fees ہے تو equipments اور materials کے بہت زیادہ مہنگے ہونے کے کاران شہر میں ہی شہر کے لوگ یہ effort کر پاتے ہیں dental کے treatment کو so ladies and gentlemen کاران ہے یہ ہے کیا مشروoming کا دوسرا ہاں یہاں پاس آپ دیکھیں کہ equal distribution نہیں پا رہا یہ بات بھی آپ جان گئے تیسرا آپ دیکھیں کہ government job provide نہیں کر پا رہی ہے اور obviously government job provide کرا پائے گی نہیں اس کی بھی کوئی guarantee نہیں تو یہ کچھ سمسیہ ہیں جو کی ہو رہی ہے کس میں تینٹل فیلڈ میں تو آپ کے انسار کیا کچھ اس کا سمدھان ہو سکتا ہے کچھ تو ہم نے لکھا بھی ہے اور obviously comment box open آپ اس میں بتا سکتے ہیں تو دیکھئے کچھ چاہیے DCI کو یا آنے والے NDC کو private college کے اوپر control کرے ایسا نہیں کہ دھڑلے سے دیا جا رہا ہے اور ساتھ میں آپ اس inspection بھی نہیں کرتے ہیں ہاں inspection ہونا بہت زیادہ ضروری ہے private college کے اوپر نہیں enter کرے اور dental profession جو نکل رہے ہیں اس کے لئے آپ کیا کریں گے remote area یا گاؤں میں آپ ایک اچھا packages دینا پڑے گا اگر آپ نہیں دے پار رہے تو آپ کو سب سیڈی کے تحت آپ کو کام کرنا پڑے گا تو government کو کام کرنا پڑے گا government کو چاہیے کی وہ incentive دے تاکہ remote area میں dental professionals کام کر سکے ساتھ ہی ایک اچھا package دے تاکہ وہ کام کر سکے next بات کیوں بہت زیادہ hype کر رہا ہے dental material and dental instrument تو اس کے لئے انڈیا میں بنے تاکہ باہر سے جو ہمارا materials آتا ہے یا equipments آتے ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے ہو جاتے ہیں تو ویسا نہ ہو اس کے لئے آپ گھر میں بنائیں material اور جس سے سستہ ہوگا treatment جس سے کہ everybody سبھی پاس ریچ ہو پائے سبھی تک پہ پہ everybody جو effort کر پائیں گے سبھی پرت ادمی تاکہ dental treatment لے سکے ایک اور سما دھان بہت شاندار وہ یہ جن جاگ رکتہ آپ کو لینے پائے گی بہت سارے آپ کو ایک راج سبھا ٹی وی لوگ سبھا ٹی وی اس میں جو ہے وہ ڈینٹل سی ریلیٹڈ پرابلم ہے تو آپ جائیں اپنے ڈینٹیسٹ کے پاس اس پرکار کا آپ کو کچھ کام کرنا پڑے گا تاکی جن جاگ رکتہ آئے تاکی جو لوگ زیادہ سیادہ بڑھیں دنٹل ٹریٹمنٹ کے لیے آگے بڑھیں سو good packages for dentists in rural area cd's وغیرہ دینی پڑے گی سو obviously یہ کچھ سمجھ چاہی تھی اور کچھ سمادھان یہاں دیئے گئے آپ کو لگتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں سو ladies and gentlemen آپ اور آنے والے سمجھ میں کیا کچھ changes آتا ہے آپ جرور بتائیے گا سوری میں بتاؤں گا آپ کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد اسے آج یہ تک رکھتے ہیں thank you thank you very much upsc کے لی آج سے میں آپ بتا دوں ایک important چیز ہے ndc کر کے نئی سن ستھ بنے جو regulate کرے گی کیا تو dental colleges اور dental پورے سیکٹر کو thank you thank you very much thank you thank you guys so do comment and share کیجئے اگر پسند آیا تو like کیجئے نہیں ہے تو dislike کیجئے thank you thank you very much